ہالیلویا فریز دا لار پربیشو کے مدو نام میں میں آپ سب کو سلام بولتا ہوں اور اپنے ادھار کرتا پربیشو مسیح کا دھنیواد کرتا ہوں سندر اوسر کے لیے جو اس نے مجھے دیا کہ میں پرمیشہ کے وچن کی سیوہ آگرہ مسیح منڈلی کے اس لائف پیس پر کرنے پاؤں سوہ پربیشو کا دھنیواد کرتا ہوں اور آج کی شام پرمیشہ سے پراتھنا کرتا ہوں کہ ہمارا اس طرح سے جمع ہونا ہمارے سب کے لیے ہمارے آتمک زیون میں انتی کا کارن بنے اور ہم سب پربیشو میں بڑھتے چلے جائیں آئیے ہم سب پربیشو کے آراد نہ کریں گے اس کی ستوٹھی کریں گے اور پرمیشہ کے وچن کو ہم سنیں گے پرمیشہ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ اس نے یہ سندر اوسر مجھے اور آپ کو دیا ہے تاکہ ہم سب پربیشو کے بچن کو یہاں پر اس سے پیچھ کے مارفت سننے پائیں آئیے ہم سب گیت گاتے ہیں دھنیوادیشو تو مہان، تو مہان، پرمیشور تو مہان، تو مہان، تو مہان، پرمیشور دھرنیوان، 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 پرمیشور دھرنیوان، 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 پرمیشور تو مہان، تو مہان، تو مہان، پرمیشور آپ ربو تو جو جیویت پرمیشور ہے تو جو سانہ تنکال کا پرمیشور ہے ہم آج کی شام میں پربو آپ کی آرادنا کرتے ہیں آپ کے نام کو سرہاتے ہیں آپ کے نام کی استوطی کرتے ہیں کیونکہ پربو آپ ہی ہیں جو سارے آدھر اور ساری مہمہ کی یوگ ہیں حالیلویہ، حالیلویہ دھرنیوان، 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 پرمیشور دھرنیوان، 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 پرمیشور پیارا خداوند ہم تیری ان تمام بھلائیوں کے لیے جو تو روز بار روز ہماری جندگیوں میں کرتا ہے ہم ان ساری بھلائیوں کے لیے تجھے دھنیواد دیتے ہیں ہاں پربو ہم اور کیا لے کر آئیں کیونکہ تیرا وچن بتاتا ہے کہ اس پرتھی بھی تیری ہے اور آسمان بھی تیرا ہے سب کچھ تیرا ہے ہم تجھے کیا دے سکتے ہیں کیول اکیول پربو ہم اپنے دھنیواد کے بھی تیرے چڑھاتے ہیں دھنیواد 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 پرمیشور تُو مہان تُو مہان تُو مہان پرمیشور ہاں تُو جو مہان پرمیشور ہے ہم تیرے سامنے اپنے آپ کو کھالی کرتے ہیں اور خداون نے اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی بھی اچھی بستواز نہیں کرتی ہاں یہ تیرا نکرہ ہے یہ تیری دیا ہے جو پرتی دین اور پرتی بھور ہمارے جیون پر ہوتا ہے اور ہم دھنیواد دیتے ہیں یہ تیرے پتر اپنے دھار کرتا پرمیشور کے اس بہائیوے رخت کے لیے جس میں دھو کر تُو نے ہمیں شدہ پاویتر کیا ہے اور اسی کارن سے پرمیشور ہم تیرے سامنے آنے کا ہی آؤ کرتے ہیں ہالیلویہ ہم تیرے پتر کے لیے اور اپنے دھار کرتا پرمیشور کے بلیدان کے لیے اس کے بہائیوے لہو کے لیے ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں دھرنیواد 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 پرمیشور ہاں پیار پرمیشور پتا تُو نے ہم سے ایسی محبت کر دی ہے کہ پیارے خداون تُو اُس سر کو چھوڑ کر اس پرچھی پر آیا اور ہمارے بیچ میں تُو نے دیرا کیا اور ہمارے لیے تُو نے دکھ اٹھایا اور اُس کروز کی اُس سمیتھی کو تُو نے ساہا تاکہ پربو ہم جو پاپ کے کارن سے تُس سے دور تھے پربو تیری نکھٹا میں آ جائیں ہم جو نکالے ہوئے تھے پربو وہ پھر سے اُس سر کے راج میں آ جائیں اور یہ کارے تیرے پتر ہمارے پربیشور پتا میں سے نہیں کیا ہے اس لئے ہم تجھے دھرنیواد دیتے ہیں دھرنیواد 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 پرمیشور دھرنیواد 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 پرمیشور پہتر آتمہ ہم آپ کی اس دوتی کرتے ہیں اور آپ کو اپنے بیچ میں نمترن دیتے ہیں آپ ہمارے مد دمائیے اور پربو ہمیں اپنے پرمیشور پتا کی پربیش مسیح کی ارادنا کرنے میں ساہتا کیجئے ہالیلویہ ہالیلویہ پربو تو اتنا مہان ہے کہ پربو ہمارے شبد تیری اس دوتی میں کم پڑ جاتے ہیں ہاں پربو تو سچ مچ میں مہان پرمیشور ہے لیکن ہم دھرنیواد دیتے ہیں کہ پربو تو ہم سے اتنا دور نہیں ہے تو کھیتا ہے کہ میں تمہارے نکٹ ہوں اور جب کبھی تم مجھے پکار ہوگے میں تمہاری سنگنگا ہالیلویہ پربو آج کی شام میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پربو آپ اپنے وچن کے دورہ اپنی اپستیتی کے دورہ ہم اسے ہر ایک کو آشید دیں ہم پربو اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونکتے ہیں تو ہماری بھی ساہتا کر اور اتنا ہمارے اگوائی کر حالیلویہ 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 دھنے وان دھنے وان دھنے وان پرمیشن پربو آج کے وچن کو ہم تیرے ہاتھوں میں سونکتے ہیں اور پراتھ رنگ کرتے ہیں پربو جب ہم اس کو پرچار کرتے ہیں تیرے پاک روح خداون ہماری ساہتہ کرنے پائے ہمارے شبت پربو ہمارے نہیں بلکہ تیری اور سے ابھی شیخ ہونے پائے تیری روح کے دورہ مسا کی ہوئے ہو تاکہ سننے والے اس کے دورہ ہم پربو پورے سمیں کو نیٹورک کو لائٹ کو اپنے آپ کو سننے والوں کو سب کو تیرے ہاتھوں میں سونکتے ہیں اور یہ دعا خداون دیش موسیقی کے وسیلے سے مانگ لیتے ہیں آمین آمین حالیلویہ دھنیواد دھنیواد دیشن آپ کی استوطی ہو میں اپنے بھائی ریسنگ ریس پیسل کا سواگت کرتا ہوں اپنے بیچ میں ریس دہ لڑ پربو آپ کو آشیز دے آئیے آج کا جو وچن میں نے چنہ ہے وہ پائے جاتا ہے ہوتپتی کی پستک اس کا آٹھ حد دھیائے ہوتپتی کی پستک اس کا آٹھ حد دھیائے اور اس کی چند آیتوں کو ہم یہاں پر پڑھیں گے جہاں پر اس طرح سے لکھا ہوا ہے ہوتپتی اس کا آٹھ حد دھیائے اور چھے آئے سے بارہ آئے تک اور یہاں پر اس طرح سے لکھا ہوا ہے پھر ایسا ہوا کی چالیس دن کے پسچات نو نے اپنے بنائے ہوئے جہاز کی کھڑکی کو کھول کر ایک کوہ اڑا دیا جب تک جل پتھوی پر سے سوکھ نہ گیا تب تک کوہ ادھر ادھر پھرتا رہا پھر اس نے اپنے پاس سے ایک کبوتری کو بھی اڑا دیا کہ دیکھیں کہ جل بھومی پر سے گھڑ گیا کہ نہیں اس کبوتری نے اس کبوتری کو اپنے پیر ٹیکنے کے لئے کوئی آدھار نہ ملا تو وہ اس کے پاس جہاز میں لوٹ آئی کیونکہ ساری پتھوی کے اوپر جل ہی جل چھایا تھا تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس جہاز میں لے لیا تب اور سات دن تک ٹھہر کر اس نے اسی کبوتری کو جہاز میں سے پھر اڑا دیا اور کبوتری سانچ کے سمیس کے پاس آگئی تو کیا دیکھا کہ اس کی چونچ میں جیتون کا ایک نیا پتہ ہے اس اس سے نو نے جان لیا کہ جل پیتی پر گھٹ گیا ہے پھر اس نے سات دن اور ٹھہر کر اسی کبوتری کو اڑا دیا اور وہ اس کے پاس پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئی یہ پرمیشو کا جیویت اور سامرتھی وچن ہے ہم پرمیشو کا دھنیواد کرتے ہیں ہالیلویہ ستوٹیو پرمیشو ایک بار پھر سے آپ سب کا آگرہ مسیح منڈلی کے اس سے فیس بھوک لائپ پیچ پر سواغت ہے آگ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہم پرمیشو کا اس کے لوگوں سے ستوٹی بنا اور تک بارس بارس ہوتی رہی اور ایک دن آیا کہ بارس بند ہو گئی لیکن اس سمیں تک اس سمیں کا جو سنسار تھا وہ جل میں ڈوب کر ناش ہو چکا تھا اور یہ دن کوئی بچا تھا تو کیول ایک وقتی اور اس کا پریوار جو پرمیشو سے ڈرتا تھا پرمیشو سے پریم کرتا تھا پرمیشو کے اوپا بھروسہ رکھتا تھا وہ تھا نو کا پریوار اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب جل گھٹنے لگتا ہے تو چالیس دن کے بعد نو ایک کوئے کو کیا کرتا ہے اس جہان میں سے باہر اڑھا دیتا ہے اور اس لئے اڑھاتا ہے تک اس بات کا پتہ کرے کہ جل سوگ گیا ہے کہ نہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نو جب کوئے کو اڑھا دیتا ہے تو کوئے جو ہے جب تک ادھر ادھر پھرتا رہا پھر اس نے اپنے پاس سے کوئے کو اڑا دیا جب تک جل پچی کے پرسے سوکھ نہ گیا تب تک کوئے ادھر ادھر پھرتا رہا اور ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ یہ جو کوئے ہے یہ لوٹ کر نو کے پاس نہیں آیا معلوم ہے خدا کے لوگو یہ کوئے جو ہے کیوں لوٹ کر نو کے پاس نہیں آیا ہم کوئے کے دوارہ ایک انسانی فطرت کو دیکھتے ہیں یہ کوئے جب اڑایا گیا یہ ادھار کے جہاج میں سوار تھا اور یہ ان چالیس دنوں میں چالیس دن تک اس ادھار روپی جہاج میں رہا اور اس نے پرمیشک کے کاریوں کو دیکھا لیکن جب اس کو وہاں سے آجادی دی گئی کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ پانی گھٹ گیا ہے کہ نہیں اور جب یہ پرثیو پر آیا تو اس نے دیکھا کہ پرثیو کے اوپر سے جل گھٹا نہیں تھا بلکہ اس کے اوپر بہت طرح کی لاشیں تہر رہی تھی منشعوں کی بھی جانور کی بھی اور کوئے کا جیسا سبھا ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی لالچی ٹائپ کا اور گندگی کو کھانے والا پکشی ہوتا ہے اور جب اس نے اتنا سارا اتنے ساری ان شاہوں کو دیکھا جو پانی کے اوپر تہر رہے تھے تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے کہا کہ اب میں اس ادھار کے جہاج میں جا کر کیا کروں گا جہاں پر میں بھیجا گیا ہوں وہاں پر بہت آنند ہے کھانے کے لئے بہت کچھ ہے اور ادھار میں اس جہاج میں واپس لوڑ گیا تو مجھ یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی اور اس نے اس انگرہ کا جو سے ملا تھا کہ وہ ان چالیس دنوں میں بارش کے کارن سے ناش نہ بلکہ وہ دنیا میں صدا بنا رہے اور اس قوے کی فطرت کی طرح منش بھی ہے منش کو پرمیشن نے بندھنوں میں نہیں رکھا پرمیشن نے منش کے سامنے جیون اور مرن دونوں ہی چیزوں کو رکھ دیا بھلے اور برے دونوں چیزوں کو رکھا اور اسے کہا کہ ایدی تم میری آگیا کے انصار چلوگے تو تم اپنے لیے جیون کو پرابط کروگے اور ایدی برائی میں رہوگے تو تم ناش ہو جاؤ گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ منش نے کیا کیا اپنے لیے برائی کو ہی چھنا اس نے پرمیشہ کے آگیا کو نہیں مانا اور اس انگرہ کے ادھار کو جو پرمیشہ منش کو دینا چاہتا اس کو وہ بار بار اپنے کاریوں کے دور ٹھکراتا رہا ہم نے معلوم کی اس کو کا کیا ہوا لیکن آج جب ہم منش کے جیون کو دیکھتے ہیں تو منش نے پرمیشہ کے اس آگیا کو نہ مان کے اپنے لئے کشت کمایا اپنے لئے شوک کو کمایا اپنے لئے مرتی کو کمایا اور وہ چیزیں جن کے کارن سے اس نے دھار کے جہاز میں وہ لوٹ کر نہیں گیا پھر چیزیں ایک دن سمارت ہو گئیں ختم ہو گئیں اور انہی کے ساتھ شاید اس کوئے کا استطعت بھی سمارت ہو گیا آج منش نے جب پرمیشہ کی آگیا کو نہیں مانتا ہے اور وہ کوئے کے مانند نرنت تر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جو سے آکاشت لگتی ہیں جو سے اچھی لگتی ہیں جو اس کے جیون کو آنند دیتی ہیں ان شاووں کے اوپر بیٹھ کر شاید اس نے بہت ماس کھایا ہوگا لیکن ایک دن وہ بھی سماپ تھو گئے ہوں گے اس کا جی بھر گیا ہوگا لیکن جب وہ اپنے آپے میں آیا ہوگا تو وہ دھار کا دوار جو نو کے جہاد کے روپ میں تھا وہ بند ہو چکا تھا پرمیشن نے منش کے لیے ایک دھار کا دوار کھول رکھا ہے آج اور منش کو پرمیشن نے سوطنت رچھا دے رکھی ہے بھلے ابورے کے بارے میں بتا کے رکھا ہے اور پرمیشن یہ چاہتا ہے کہ منش جو ہے وہ پرمیشن کی آگیا کو مانے اس کے انسار اپنی جیون کو چلائے لیکن سوطنت رچھا ہونے کے قارن سے آج منش کو جو اچھا لگتا ہے وہ اسی کاری کو کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب دھرتی پوری طرح سے سوک گئی تو نو نے ایک کبوتری کو بھیجا اور یہ کبوتری آج اٹھ اٹھ دہائے نو پد میں لکھا ہوا ہے اس کبوتری کو اپنے پیر ٹیکنے کے لئے کوئی آدھان نہ ملا تو وہ اس کے پاس جہاج میں لاؤٹ آئی کیونکہ ساری پریتھی کے اوپر جل ہی جل چھایا تھا پرمیشن نے کبوتری جو ہے پہتراتما کا پرتیق ہے پرمیشن نے منوش کی سہیتہ کے لئے پہتراتما کو بھیجا ہے سہیت کے روپ میں تاکہ وہ پرمیشن کے مارگوں میں چل سکے پہتراتما نیرند تر آج منوش کی اگوائی کر رہا ہے کہ تمہیں کیسے پرمیشن کے مارگوں میں چل نا ہے وہ سامر دیتا ہے وہ بدھی دیتا ہے اور ہمیں پرکشاؤں کے اوپر جیوند کرتا ہے لیکن بہت بار منوش جو ہے اس پویتر آتما کو اپنے جیون میں واسن نہیں کرنے دیتا یا اس کے کہے انسار وہ چلنا نہیں چاہتا ہے یہاں پہ لکھا واہ ہے کہ کبوتری جب بھیجے گئی تو ایسا کوئی آدھار نہیں ملا جس کے اوپر وہ اپنے پیروں کو ٹیک دی آج پویتر آتما پوری سنسار میں گھوم رہا ہے پرمیشن نے اس پویتر آتما کو دیا ہے اور وہ ایسی ویکتی کو ڈھون رہا ہے جو اسے اپنے جیون میں ادھکار کرنے دے وہ ایسی ویکتی کو ڈھون رہا ہے جو ویکتی اس کے کہے انسار چلے وہ ایسی ویکتی کو ڈھون رہا ہے پویتر آتما جو پرمیشن کو پریم کرنے والا ویکتی ہو لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کبوتری کو پیر رکھنے کا کوئی بھی آدھار نہیں ملا آج پویتر آتما بہت جوروں سے کام کر رہا ہے اور وہ لوگ جو اپنے جیون میں پویتر آتما کو اثر دیتے ہیں کہ پویتر آتما آپ آئیے اور آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا یا کروں گی تو پویتر آتما اس کو پرمیشور کے نیمہ نصار چلاتا ہے اور وہ وقتی وہ دھار کے مارگ میں نیرنتر بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن وہ وقتی جو جب پویتر آتا ہے اور وہ پویتر آتما کا نیرادر کر دیتے ہیں اس انگرہ کے اپہار کا جو پویتر آتما ہے جب اس کو وہ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس مسیح کو جب ٹھوکر مار دیتے ہیں وہ پویتر آتما نیرادر ہو کے چلا جاتا ہے لیکن ہائے اس منوش کے لیے جو اسے اپنے جیون میں آنے سے روک دیتا ہے کیونکہ اس کے لیے مرتیو نشچنت روپ سے رکھی ہوئی ہے اور جب یہ ایک اکبوتری آئی تو اس کو پیر رکھنے کا بھی ٹھکانا نہیں ملا اور ہم دیکھتے ہیں پھر اس نے اپنے پاس سے کبوتری کو بھی اڑا دیا کہ دیکھیں کہ جل بھومی پر گھٹ گیا کہ نہیں اس کبوتری کو اپنے پیر ٹیک رہنے کیلئے کوئی آدھان نہ ملا تو وہ اس کے پاس جہاج میں لوٹ آئی کیونکہ ساج پیتھی کے اوپر جل ہی جل تھا ایک ادھار پایا ہو جہاں پر گندگی ہو جہاں پر پرمیشو کی آبیل نہ ہوتی ہے پیتر آتما وہاں کتے ہی نہیں رکھتا ہے اور جب یہ کبوتر گیا ہوگا جب یہ کبوتری گئی ہوگی اور اس نے اس پیتھی پر ان تمام سرتے وے شوو کو دیکھا ہوگا اس بدو بھرے محول کو دیکھا ہوگا تو یہ جو پویتر آتما ہے یہ وہاں سے لوٹ آیا جب پویتر آتما ایک جیون میں عشو مسی کو گرہن کرنے کے بعد آتا ہے اور جب وہ جیون ادھار پانے کے بعد پویتر آتما کو پرات کرنے کے بعد پھر بھی وہ سنسار اکتہ میں بڑھتا رہتا ہے سنسار کے پاپوں میں چلتا رہتا ہے شریر کی اویل آشاؤں میں بڑھتا رہتا ہے ان کو پورا کرنے میں وہ نرنتر بنا رہتا ہے بہت بار پویتر آتما اس کے پاس سے لوٹ جاتا ہے اور یہ کبوتری بھی لوٹ گئی تب اور سات دن تک ٹھہر کر اس نے اسی کبوتری کو جہاز میں سے پھر اڑا دیا محلو خدا کے لوگو جب ایک منش پرمیش کو یا پرمیش کے پہتر آتما کو اپنے جیون میں گرہر نہیں کرتا ہے تو پرمیش اتنا دیالو ہے اتنا انگرہ کاری ہے اتنا دھاڑس اتنا سبر رکھنے والا پرمیش ہے کہ وہ انتجار کرتا ہے منوش کہ چلو تھوڑا سمیں اور اس کو دیتے ہیں یا آج نہیں تو کل شاید میرے پاس لوٹ کر آ جائے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سات دن کے بعد پرمیش نے پھر سے اس کا مترک اڑایا انہوں نے پھر سے اڑایا اور کیا دیکھا کبوتری سانج کے سمیں اس کے پاس آ گئی ایک بچایا ہوا جیون جو پرویش کے لہو کے دوارہ بچایا جاتا ہے چاہے وہ کتنے بھی گندگی میں کیوں نہ رہے وہ اس کے ساتھ کبھی بھی سمجھاؤ نہیں کرتا کبوتری لوٹ کر آئی اس جہاج میں ایک ادھار پایا ہوا جیون سنسار کے پاپوں میں سنسار کی گندگی میں اپنے آپ کو لفت نہیں کرتا ہے اور وہ اس ستھان پر ٹھہر بھی نہیں پاتا اور یہ کبوتری واپس اس ادھار کے جہاج میں آ جاتی ہے لیکن اپ ایک بہت بڑا چینج ہے نو نے کیا دیکھا کہ اس کی چونچ میں جیتون کا ایک نیا پتہ پرانا سبھاؤ ہے پرانے پاپ ہے پرانی باتے ہیں پرانے ہی طرح کی ہر چیزیں پائی جاتی ہیں شریر کی عویلاش پائی جاتی ہے پر میشور ہر اس وقتی کو لیا بنانا چاہتا ہے اور وہ اثر دیتا ہے منوش کو کہ وہ عشو مسی کے پاس آئے اور اس کے دوارہ وہ نیا بنایا جائے لیکن یہ کب ہوتا ہے جب ہم جب ایک پاپی منوش اپنی پاپی درشہ کو پہچان لیتا ہے اور وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ یدی وہ پاپ میں بنا رہا تو ایک دن وہ ناش ہو جائے گا اور ایک دن اس کو سنسار کو چھوڑ کر جانا ہے اس پرمیش کے سمک کھڑا ہونا ہے اس کے پاس دو راستے ہیں یا تو وہ عشو مسی کے دوارہ اس انت جیون کو پرابط کر لے یا پھر پاپ کا آنند لیتے ہوئے وہ اس صدا کال کی منتی میں چلا جائے جس کے کیڑے کبھی نہیں مرتے جو نرک کی آگ ہے جو کبھی نہیں گستی اور یہ نرن منش کو سیم کرنا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیش ہر ایک وقتی کو نیا بنانا چاہتا اور ہم نئے کیسے بنتے ہیں ہم نئے تب بنتے ہیں جب ہم اس سرشتی کے کرتا پرمیش اور پربیش مسی کے پاس آتے ہیں جس نے مانا ہو جاتی کہ پاپوں کے لئے اپنا بہمور لہو بھایا اور جس کے کوڑے کھانے سے ہم چنگے ہوئے جس کا لہو ہمیں سب پاپوں سے شد کرتا ہے جب ہم اس ایشو کو اپنے جیون میں اپنا ادھار کرتا کر کے گھن کر لیتے ہیں پاولوس کہتا ہے کہ جتنوں نے مسی ایشو کو گھن کیا اب وہ نئی سوشتی ہے پرانی باتیں بیٹھ گئیں پرانی باتیں جاتی رہیں دیکھو سب نیا ہو گیا اور یہاں پرن دیکھتے ہیں کہ اس کی چونچ میں جیتون کا ایک نیا پتہ تھا ایک نئی تاجگی کو پہتر آتما اس ویکتی کے جیون میں لے کر آتا ہے جو اپنے پاپوں سے توبہ کرتا ہے اور ایشو مسی کو وشواص کی دورہ گھان کرتا ہے ایک نئے پرکاش کو لے کر آتا ہے نئی چمک کو لے کر آتا ہے پہتر آتما اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی چونچ میں ایک نیا جیتون کا پتہ تھا آج پرمیشور ہر اس جیون کو جو آج پاپ میں اپنے جیون کو ویتید کر رہا ہے اسے نیا بنانا چاہتا ہے اسے مرتیو سے جو انتقال کی مرتیو ہے اسے وہ چھٹکارہ دینا چاہتا ہے اور شکتہ اس بات کی ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے ادھار کے جہاز عیشو مسی کے پاس آئے یہ سمیں آج سنسار کے لوگوں کے لیے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک عیشو مسی کے دوارہ اس جیون کو پرات نہیں کیا جو انت جیون ہے آپ کو معلوم ہے ایک بار منش نے اس جیون کے ورکش کو پرات کرنا چاہا تھا جو ادھار کی وات میں تھا لیکن اپنے پاپ کے کارن سے وہ اس جیون کے ورکش کو پرات نہیں کر پایا لیکن پرمیش نے جو منش سے پریم کرتا ہے اس نے جیون کے کرتا ایشو کو اس سنسار میں بھیجا اور منش کو ایک بار اور اثر دیا کی جو جو وہ ادھن کی وات میں پرات نہیں کر پایا وہ ایشو مسیح روپی ورکش کے اوپر چل کر اس جیون کو پرات کر لے اس جیون کو پرات کرنے کے لیے کیول ایک مارک ہے اور وہ ہے ایشو روپی ورکش جس کے اوپر چل کر ہم اسے جیون تک بہنس سکتے آج منش نے اپنے پاپ کے اکارن سے اپنی آگیا ناماننے کے اکارن سے اسے جیون کے ورکش کو کھو دیا لیکن آج پرمیش ہم سے اتنا پریم کرتا کہ وہ پھر سے ہمیں اس انتی جیون کو دینا چاہتا اور اس کا مارگ ہے اشو مسی کیونکہ اشو مسی اس خدرے کو شاپت پیڑ کے اوپر چڑھا اور اس نے اپنے پرانوں کو مانوجاتی کے لئے اس کے پاپوں کے لئے بہایا اور ان دیکھ دیں کہ جب پانی گھٹ گیا بارہ پد میں لکھا ہے آٹ پتی آٹ بارہ میں پھر اس نے سات دن اور ٹھہر کر اسی کبوتری کو اڑا دیا اور وہ اس کے پاس پھر کبھی لوڑ کر نہیں آئی پرمیشن نے اپنے پتر کو پھیجنے کے بعد جب پروی شمسی کا سرگ روحان ہو گیا وہ سرگ میں اٹھا لیے گئے عیشن مسی نے اپنے چیلوں سے کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لئے ایک سہائق بھیجوں گا پہتر آتما آج بھی کاری کر رہا ہے پہتر آتما گیا نہیں ہے پہتر آتما کی اپستتی سنسار سے ابھی لکت نہیں ہوئی ہے پہتر آتما نرنتر کاری ہر اس جیون کے پاس جا رہا ہے جو ابھی بھی نتیو کیا دین ہے اور وہ اپنے کاری کو نرنتر کر رہا ہے منوش کے بیٹ میں اور شکتہ اس بات کی ہے کہ منوش اس بات کو جانے کہ پرمیش اس سے کتنا پریم کرتا ہے منوش اس بات کو جانے کہ اس کا جو انتہ ہے وہ ایشو مسیح کی دوارہ ہی سکیور ہو سکتا ہے انتہ جو جیون ایشو کو اپنے جیون میں گرہن نہیں کرتے ان کے لئے ان کا جو انتہ ہے وہ بہت کشٹ میں ہے بہل بتاتی ہے کہ ان کے لئے نرک رکھا ہوا ہے جہاں کی آگ کبھی نہیں بستی جہاں کی کیڑے کبھی نہیں مرتے ہیں لیکن پرمیشور ہمارے لئے دھیرت دھاری ہوئے ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی دھیمی آواز کو جو وہ ہمارے کان میں بولتا ہے ہم اس کو سنیں اور آج ہی نرنے لیں کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ پہتر آتما جو ہے وہ نرن تر لوگوں کو قائل کر رہا ہے جو آتما اپنے جیون کا سمر پڑ پرہ اشو کے ہاتھوں میں کرتی ہے وہ اس جیون کو پرات کر لیتی ہے جس جیون کو اس نے ادن کی واد گا میں کھو دیا تھا اپنے پاپ وہ جیون کا ورکش پرمیشن نے دیکھا تو اس نے دوتوں کو اس کے پہرے کے لئے لگا دیا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ منوش اس جیون کے ورکش کو بھی پرات کر لے اور صدا کال کے لئے وہ جیویت رہے کیونکہ اس نے مردیو کو کم آیا تھا لیکن پرمیشن نے اپنے پریم میں ہو کر پھر سے مانوں کے لئے اس جیون روپی برکش کو جو عش مردی ہے ہمارے بیٹیو بھی جائے کیا آپ نے اس جیون کو پایا ہے کیا آپ اس قوے کی مانند ہم اس سنسار میں ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو ہمیں لبھاتی ہیں جو ہمیں آکرشت کرتی ہیں جس میں ہمیں آنند آتا ہے لیکن ان کا جو انتہ ہے وہ بہت ہی ڈراؤنا ہے بیول کہتی ہے کہ منش شیدی سار سنسار کو پرابت کرے اور پرمشر آپ کو نیا جیون دے رہ چاہتا اور اپنے راج میں آپ کو ایک نیا نام دے کر سمرت کرنا چاہتا کہ آپ تیار ہیں اور یہ دن نہیں ہے تو آج آپ کے پاس اثر ہے کہ آپ پرابو کے پاس آئیں پرابو سے کہیں پرابو میں اپنے جیون کا سمر پڑ آپ کے ہاتھوں میں کرتا ہو میرے پاپ کو شما کرے وہ پرمشر آپ پہ دایا کرے گا اور آپ جیسے بھی ہیں جس دشا میں بھی آئے ہیں پرابو آپ کو گرہن کریں گے اور وہ آپ کو کبھی نہیں نکال گے پرمشر آپ سب کو ان وچنوں کے دورہ بہت آئیس آشیز دے آئیم برات کریں جیویت سامرثی پتا پرمشر آپ کے جیویت وچن کے لئے ہم آپ کو دھنے بات دیتے ہیں ہاں پرابو وہ کبھا جو بھیجا گیا تھا وہ سنسار کی چمک دمک میں کھو گیا پرابو اور اس سڑھا ہٹ میں اس بدبو میں وہ کھو گیا پرابو اور وہ اسی میں آنند دھوننے لگا آج منوش کی بھی درشہ یہی ہے کہ وہ اس سنسار میں اپنے آنند کو دھون رہا ہے لیکھ پرابو نہیں جانتا کہ ایک دن اس پرمشر کے سمجھ کھڑا ہونا ہے یہ سنسار ایک جیون کے بعد ایک آتم جیون ہے جہا پر اس کو پرمشر کا سامنا کرنا ہے اور پرمشر نے منوش کو بچانے کے لئے اپنے پتر کو بھیجا ہے عشو مسی کو اور اس نے اپنا بلیدان دیا ہے ہمارے پاپوں کی شما کے لئے ہر ایک وہ جیون جو عشو کو جیون میں رہتے ہوئے گرہن کر لیتا ہے قبول کر لیتا ہے پربو وہ اس انت جیون کو برات کرتا ہے جسے عشو مسی دینے آیا پربو آپ ہر جیون کی ساہتہ کریں جو ابھی آپ سے دور ہے تاکہ وہ آپ کو اپنے جیون میں اپنا اتھار کرتا گرہن کر سکے دھنیواد دیتے ہیں آپ کے بچان کے لئے آپ کی بیٹ سر کیلئے آپ کی سیوہ کریں بین شبرم کیلئے جو آپ کی سیوہ کرتی ہیں پربو انہیں دونوں کو اچھا سواست پردان کریں ان کے پریوار کے ساتھ ان کے بیٹی کے ساتھ ہوں آپ پربو ان کی سیوہ کے اوپر آپ کی آشش پر ہی رہے ہماری جو سننے والے جو اس آگرہ مسیح ملی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پربو پرتی دین آتے ہیں جو پربو آپ انہیں اور ان کے پریواروں کو بہت آشش دیں بڑے دنیواد اور وشوات کے ساتھ دیگے پراتھنا پربیش کے نام سے مانتے آمین آپ سب کو جے مسیح کی بھائی انگری سنگ ایک بار پھر سے آپ دھنیواد دیتا ہوں اور پربو کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے پربو آپ کو بہت آشش دے آنے والے بدوار کو رات ری آٹھ بجے پربو نے چاہا تو ہم ایک بار پھر سے ملیں گے جب تک لیے آپ سب کو جائم سکیں